میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملکی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے وہ جب دیکھتے ہیں جوری تو وہ اس کو پر ایکٹ کریں گے کیونکہ مجھے تھوڑا اوٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئے سائے نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے یہ جی فرانے انہوں نے اتنی چوری کی یہ بھی جو دور تھا ان کا دوزار آٹھ سے لے کے ہیں تب بھی مجھے وہ انمیٹیر جی اسے اتنا چوری کر لیا وہ چائنا جا کے تو اتنی کیک بیکس لے لی یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شباز یہ وہ چائنا پہنچا تو کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفرمیشن آئی تھی اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے مچور ہیں کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو بعد میں پتہ جلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا وہ کبھی ایکسلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے ہوئے لیکن ہمارا ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نیب کے در تھی میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے رام سے کم کم از کم پندرہ بیس لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کے اچھا اب اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا میں جو میرے ذہن میں جو شوقیں چلیں ہم یہ نہیں کسی کو کیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے گووننس کوئی کہے گا کہا کہ عمران حان کی بہتر ہے کوئی کہا کہ شباشر کی بہتر ہے کہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈفرنٹ اپنینز ہے کوئی کہے گا کہ ایکانومی اس اس ٹائم میں بہتر تھی کوئی کہا میرے ٹائم میں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر سولہ ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر ایف آئی اس کا انڈر ٹرائل ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اب میری رائے اور فرق اور اس کی رائے فرق وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے ارب اچھا ارب چار ارب روپے کی پراپٹیز ہیں لنڈن کے در جدری ہیں اس کے بیٹے نے ایڈمیٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپٹیز کی مریم نواز ہے مریم نواز جب چھوٹی تھی جب پراپٹیز نہیں اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر بانتے ہیں بلکہ سکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ امران خان کو بھی ٹس کوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی جہازتیں دیتے ہیں یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دی ہے اتنے بڑے لٹیرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جراب امران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے بیکوز میڈیا عوام کے اپنی ان کو شیپ کرتا ہے جس طرح کے عساق ڈار جب گیا ہارڈ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے کوئی بھی ویکنس جس میں وہ یہ جس کے اوپر کرپشن وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر وہ چھپتے ہیں میڈیا سے یا ہاروز شام کو جن کے اوپر اربع روپائی کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بڑھا دیتے ہیں ایک بجارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں ذات وہ پنچنگ چل رہی ہوتے ہیں تم چورو تم چورو سو میری میری سب سے یہ جو اور اسی کے پر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال تیس سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نہیں دکھائے ہوں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹریسٹ امریکہ کا انٹریسٹ امریکہ کی جو پالیسی وہ اپنے انٹریسٹ پروٹیٹ کرتے ہیں ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ہی ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا یہ نہیں کہ میں انٹی امریکن ہوں میں ان کا اپنا انٹریسٹ ہے ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ پروٹیک کرنا یہ انٹی نہیں ہے لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اس یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتا ہے ڈانلڈ لو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا پاکستان کے پاس بھی گیا میرے پاس آیا فورن آفس کے پاس تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکٹری کہتا ہے کہ امران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو کونسے کونسز ہوگے پاکستان کے لیے لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش ہے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے آثورٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں تاریخ لکھی جاری ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے اور جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ان چار مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ لی آئے تھے اور آج جو مہینے میں گئی